اسلام علیکم ناظرین تو ناظرین پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ مون مشن چاند پر بیج دیا ہے تو ناظرین یہ ماشاءاللہ ہمارے لئے بڑی فقر کی بات ہے کہ پاکستان بھی اب اس دوڑ کے اندر شامل ہو چکا ہے ان ملکوں میں شامل ہو چکا ہے جن ملکوں نے اپنے مشن اپنے سیٹلائٹ مون پر بیجے ہیں دناظرین تین مئی دن بارہ بچ کے پچاس منٹ پر چائنہ کے ایک صوبے سے پاکستان اپنا یہ راکٹ اپنا یہ مشن لانچ کرتا ہے اور یہ مشن چلتا ہوا پہنچتا ہے چاند پر یہ اور اس میں اس کو تقریباً چاند پر پہنچنے میں پانچ دن لگیں گے اور یہ پھر تب چاہ کر یہ چاند پر پہنچے گا اور پاکستان دسویں ملک ہوگا جو اس دوڑ میں شامل ہو چکا ہے اور اسلامی کنٹری کے اگر بات کری جائے تو اسلامی کنٹری میں سب سے پہلا واحد اسلامی ملک پاکستان ہے جو چاند پر پہنچا ہے اور چاند پر اپنا سیٹلائٹ مون مشن اس نے روانہ کیا ہے روانہ کرنے میں جو ہے نا وہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو مون پر پہنچنے کے لئے تیار ہے اور اس نے اپنا مشن لانچ کر دیا ہے تو ناظرین اب بعد دراصل یہاں پر یہ ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان نے اپنا سیٹلائٹ مون پر بھیج دیا سب کو پتہ بھی چل گیا تک پوری پاکستان میں پوری دنیا میں اس کا چرچہ بھی ہو گیا کہ بلکل پاکستان بھی وہ ملک بن چکا ہے جس نے اپنا مشن چاند پر بھیج دیا ہے یہ ایک تاریخی مومنٹ ہے تو ناظرین اب دراصل یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان چاند پر پہنچا ہے تو انڈیا میڈیا کی انڈین میڈیا کی چیخیں کس وجہ سے اور کس لیے اگر ان سے یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ پاکستان چاند پر کیوں پہنچا ہے بجائے مبارک بات دینے کے کنگریرس کرنے کے انہوں نے اس چیز کو تنقید بناتے ہوئے پیش کیا اپنی عمام کے سامنے کہ پاکستان کٹوڑا لے کر چائنہ کے پاس گیا اور چائنہ کو کہا جی ہمارا یہ مشن ہے ہم ہمارا یہ مشن ساتھ لے جا اور اس کو چاند پر پہنچا دو بہرحال چائنہ نے اس کے تمام مطالبات قبول کر لیے پاکستان کے اور چائنہ نے پاکستان کو بھی اپنے مشن کے ساتھ ملا لیا اور جس کی وجہ سے کٹوڑا لے کر پاکستان گیا تھا اور جس کی وجہ سے چائنہ نے قبول کر لیا اور ان کو چاند پر پہنچا دیا سب کچھ فریح میں اب بعد حاصل یہاں پر یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب چندریاں تھری چاند پر بھیجا ہمارا اس سے پہلے جو چندریاں وان اور ٹو جو ناکام ہو گئے تھے ان پر تقریباً دس بلین ڈالرز کا خرچہ آیا تب جا کر بھی ہم چاند پر نہیں پہنچے لیکن پھر دوبارہ جب چندریاں تھری پہنچا اس پر ایک بلین ڈالرز کا خرچہ آیا پھر جا کر ہم جو ہے نا چاند پر پہنچے ہمیں چاند پر پہنچنے میں وقت لگا ہمارا پیسہ لگا ہماری جو ہے نا وہ بہت سے جذبات متاثر ہوئے جب دو چندریاں جو ہے وان اور ٹو جو ہے وہ ان کے فیل ہوئے تو اب کہنے کے بعد یہ ہے کہ پاکستان بغیر کوئی پیسہ لگائے فری کے اندر چائنہ کے ساتھ کٹورا لے کر گیا اور ان کو کہا کہ میرا بھی پراکٹس جو ہے نا ہمارا بھی مشن سیٹلر پہ لے جا ترلے کی اور انہوں نے مطالبہ قبول کر کے ان کو کہا ٹھیک ہے بھئی آپ بھی آ جائیں اب بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ جب بھئی ایک چیز فری میں ہو رہی ہے تو اس پر پیسہ لگانے کا کیا مطلب ہے جب اے ٹھیک ہے آپ نے بلین ڈالر لگائے اور آپ چاند پر پہنچے اور آپ نے آپ بیس دور کے اندر شامل ہو گئے لیکن پاکستانیوں کی دماغ کو سوچ کو آپ ماشاء اللہ پڑھنے سکتے کہ اب کیا ہے کہ بھئی کس چیز کے اندر اگر پیسہ فری ہو رہا ہے پیسے کے بغیر اگر وہ کام ہو رہا ہے فری میں ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہ کیا جائے اب بادراصل یہ پھر ہم اگر یہ کریں گے کہ چائنہ کے پاس کٹورا لے کر گئے وغیرہ وغیرہ تو چائنہ ہمارا ایک بہت اچھا اور بہت پرانا دوست ہے جس کی مشکل گھڑی میں وہ بھی ہمارے کام آئے ہم بھی جب آپ کو یاد ہوگا جب چائنہ ہار رہا تھا تو پاکستان نے اپنے تیس جہاز دیئے ایک روپیہ بھی نہیں لیا کوئی چیز کسی چیز کا کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں تیس جہاز چائنہ کو دیئے لڑنے کے لیے جن میں سے اٹھائیس جہاز جو سے وہ ایسے ہی تباہ ہو گئے کہ ان خراب ہو گئے جن کا مضال کوئی نہیں پوچھا دو جہاز واپس آئے اور جو باقی سے جہاز تھے وہ ٹرن ہو گئے تو بھئی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور جب بات کی جائے پھر آگئے مون مشن کی تو مون مشن کے اندر جو ہے یہ پاکستان کبھی ان دونوں نے مل کر دونوں ملکوں نے مل کر اس کو تجربے کو کیا اور الحمدللہ پاکستان بھی اس دور میں کے اندر شامل ہو گیا اور دنیا کے اندر دسمہ ملک چاند پر پہنچنے والا اور اسلامی کنٹری کا واحد پہلا اسلامی ملک جو چاند پر پہنچا وہ کی ہے وہ پاکستان ہے تو بھئی انڈیا میڈیا اس پر اتنا مویلہ مچا رہا ہے اتنا مویلہ مچا رہا ہے میں نے جب سنا تو اس پر ہنسنا پڑا کہ بھئی آخر انڈیا کو اس چیز سے کیا ہے جب جب چندریان تھری سکسکسپولی چاند پر جس نے لینڈ کیا تو بھئی بہت سے پاکستانی ایسے لوگ سے جنہوں نے جو ہے مبارک بات دی کہ بھئی انڈیا کو مبارک ہو کہ وہ ماشاءاللہ چاند پر پہنچ گیا لیکن جب پاکستان اس دور کے اندر شامل ہوا تو ان� یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکا کہ بھئی آخر پاکستان بھی پاکستان جو جن کو وہ کہتے ہیں یہ مانگنے والے وغیرہ وغیرہ وہ بھی چاند پر پہنچ رہے تھے اس نے تقریبا جب یہ مشن لانچ کیا گیا تو انہوں نے اس چیز کو ٹوپ ٹرینڈ بنایا ٹوپ ٹویٹر کا ٹوپ ٹرینڈ انسٹرگرام فیس بک کو ہر جگہ پر فویلا کیا کہ پاکستان کٹورا لے کر گیا بھیگ مانگی اس لیے چاند پر پہنچا ہے وغیرنا اسے کوئی چاند پر لے کر جائے بھی نہ تو بھئی بعد دراصل یہ ہے کہ بھئی آپ کو اس سے کیا ہے جس طرح مرضی بھی لیکن پاکستان چاند پر پہنچا اور پہنچا بھی اپنے ایک دوست ملک کے ساتھ جس کی مشکل گڑی میں پاکستان بھی کام آیا اس کے چائنہ کر چائنہ بھی پاکستان کی مشکل گڑی میں کام آیا یہ ان دونوں کی ایک پاکچان جو ہے نا پاکچانہ تعلقات کا نتیجہ نکلا اور بھئی ہم میں ہم منتو بن کو یہی کہیں گے کہ بھئی آپ کی آپ کی صرف قسمت میں یہ وغیرہ کرنا ہی لک ہے نیٹ کے اوپر کہ کس طرح پہنچ گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو بھئی آپ سب سے گزارے شریف جیتنی شیئر کر کے انڈیا تک پہنچائی جائے کہ بھئی آپ اور رہے ہیں یہ تو ہم پاکستانیوں کے لئے ایک فخر کی بات ہے بہت بڑی فخر کی بات ایک تاریخی مومنٹ ہے کہ پاکستان بھی اس دوڑ کے اندر شامل ہو چکا ہے چاند پر پہنچنے والا دسوہ ملک اور اسلامی کنٹری کا پہلا ملک ہے پاکستان تو بھئی ماشاء اللہ آج کے لئے اتنا ہے اللہ حاف موسیقی